بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو میرا نام ہے محمد انس اور آپ دیکھ رہے ہیں راہ جنت اوفیشل دوستو مجھے امید نہیں تھی کہ آپ لوگ اس سیریز کو اتنا سپورٹ کریں گے اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور جنہوں نے ابھی تک اس سیریز کو شروع سے نہیں دیکھا ہے میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اس سیریز کا تیسرا پارٹ ہے اگر آپ نے پہلا دوسرا پارٹ نہیں دیکھا ہے تو پہلے جا کر ان ویڈیوز کو دیکھیں تاکہ آپ کو اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد سمجھ میں آسکے اور جن لوگوں نے پہلا دوسرا پارٹ دیکھ لیا ہے وہ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے آپ کے اچھے اچھے کمنٹ کرنے سے میں موٹیویٹ ہوتا ہوں اور مجھے حوصلہ ملتا ہے کہ میں اس طرح کی اور ویڈیوز بناوں آہستہ آہستہ جب اس مورتی کی محبت ان کے دل میں بس گئی تو شیطان نے کہا کہ یہ رسول نبی یا بزرگ اللہ سے بہت قریب ہیں اگر تم ان کی مورتی کے آگے اپنا سر جکاؤ گے تو اپنے کو خدا کے قریب پاؤ گے اور اللہ تمہاری بات مان لے گا یا تم خدا کے قریب ہو جاؤ گے انسان کے دل میں مورتی کی محبت پہلے ہی گھر کر چکی تھی اس لئے اس نے مورتی کے آگے سر جکانا اور اسے پوجھنا شروع کر دیا اور وہ انسان جسے صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی تھی وہ مورتیوں کو پوجھنے لگا اور شرک کے دلدل میں فز گیا انسان جسے اللہ نے زمین پر خلیفہ بنایا تھا جب اللہ کے علاوہ دوسروں کے آگے جھکنے لگا تو اپنی اور دوسروں کے نظروں میں ذریلو خوار ہوا اور مالک کے نظروں سے گر کر ہمیشہ کے لئے دوزہ کا ایندھن بن گیا اس کے بعد اللہ نے پھر اپنے رسول بھیجے جنہوں نے لوگوں کو مورتی پوجا ہی نہیں بلکہ ہر قسم کے شرک اور ظلم و ستم سے تعلق رکھنے والی ہر طرح کی برائیوں اور اخلاقی خرابیوں سے رکا کچھ لوگوں نے ان کی بات مانی اور کچھ لوگوں نے ان کی نفر مانی کی جن لوگوں نے بات مانی اللہ ان سے خوش ہوا اور جن لوگوں نے ان کی ہدایت اور نصیحتوں کے خلاف عرضی کی اللہ کے جانب سے دنیا ہی میں ان کو تباہ اور برباد کر دینے کے فیصلے آگئے رسولوں کی تعلیم ایک کے بعد ایک نبی اور رسول آتے رہے ان کے دین کی بنیاد ایک ہوتی وہ ایک ہی دین کی طرف بلاتے کہ ایک اللہ کو مانو کسی کو اس کی ذات صفات اور اختیارات میں شریک نہ ٹھہراؤ اس کی عبادت اور اطاعت میں کسی کو شریک نہ کرو اس کے سب رسولوں کو سچا مانو اس کے فرشتے جو اس کے بندے اور پاک مخلوق ہیں جو نہ خاتے پیتے ہیں نہ سوتے ہیں ہر کام میں مالک کی فرما برداری کرتے ہیں اس کی نافرمانی نہیں کر سکتے وہ اللہ کی خدائی یا اس کے معاملات میں ذرہ برابر بھی تخیل نہیں ہیں ان کی اس حیثیت کو تسلیم کرو اس نے اپنے فرشتوں کے ذریعے سے اپنے رسولوں اور نبیوں پر جو وہی بھیجی یا کتاب نازل کی ان سب کو سچا جانو مرنے کے بعد دوبارہ زندگی پا کر اپنے اچھے برے کاموں کا بدلہ پانا ہے اس پر یقین کے ساتھ اسے برحق جانو اور یہ بھی مانو کہ جو کچھ تقدیر میں اچھا یا برا ہے وہ مالک کی طرف سے ہے اور رسول اس وقت اللہ کی جانب سے جو شریعت اور زندگی گزارنے کا طریقہ لے کر آئے ہیں اس پر چلو اور جن برائیوں اور حرام کاموں سے اور چیزوں سے انہوں نے منع کیا ہے ان کو نہ کرو جتنے اللہ کے نبی اور رسول آئیں سب سچے تھے اور ان پر جو مقدس کلام نازل ہوا وہ سب سچا تھا ان سب پر ہمارا ایمان ہے اور ہم ان میں فرق نہیں کرتے حق بات تو یہ ہے کہ جنہوں نے ایک اللہ کو ماننے کی دعوت دی ان کی تعلیمات میں ایک مالک کو چھوڑ کر دوسروں کی پوجہ ہے ہی نہیں خود اپنی پوجہ کی بھی بات نہیں ان کے سچے ہونے میں کیا کلام ہو سکتا ہے البتہ جن مہا پروسوں کے یہاں مورتی پوجہ یا بہت سے معبودوں کی عبادت کی تعلیم ملتی ہے یا تو ان کی تعلیمات میں رد و بدل کر دی گئی ہے یا وہ رسول ہی نہیں ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کہ تمام رسولوں کے زندگی کے حالات میں بے حساب رد و بدل کیا گیا ہے اور ان کے تعلیمات کے بڑے حصے کو بھی تبدیل کر دیا گیا ہے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک بیش قیمتی سچ ہے کہ ہر آنے والے رسول اور نبی کی زبان سے اور اس پر اللہ کے جانب سے اتارے گئے صحیفوں میں ایک آخری نبی کی پیشن گوئی کی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ ان کے آنے کے بعد اور ان کو پہچان لینے کے بعد ساری پرانے شریعتیں اور مذہبی قوانین چھوڑ کر ان کی بات مانی جائے اور ان کے ذریعے لائے گئے آخری کلام اور مکمل دین پر چلا جائے یہ بھی اسلام کی حقانیت کا ثبوت ہے کہ پچھلی کتابوں میں انتہائی رد و بدل کے باوجود اس مالک نے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر کو تبدیل نہ ہونے دیا تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکی ہمیں خبر نہ ہوئی ویدوں میں ان کا نام نراشنس پرانوں میں قلقی اوتار بائبر میں فارقالید اور بدھ گرنتوں میں آخری بدھ وغیرہ لکھا گیا ہے ان مذہبی کتب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاقائی پیدائش زمانہ پیدائش اور ان کی صفات اور خوبیاں وغیرہ کے بارے میں واضح اشارے دیئے گئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا تارف اب اسے تقریباً ساڑھے چودہ سو برس پہلے آخری نبی ورسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سعودی عرب کے مشہور شہر مکہ میں پیدا ہوئے پیدائش سے چند مہینے پہلے ہی آپ کے والد عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا والدہ آمنہ بھی کچھ زیادہ دن زندہ نہیں رہی پہلے دادا عبد المطلب اور ان کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب نے انہیں پالا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خوبیوں اور نیکیوں کے بدولت جلد ہی تمام مکہ شہر کی آنکھ کا تارہ بن گئے جیسے جیسے آپ بڑے ہوتے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کی محبت بڑھتی گئے لوگ آپ کو صادق اور امین کہنے لگے لوگ حفاظت کے لیے اپنی بیش قیمتی امانتیں آپ کے پاس رکھتے اپنے آپسی جھگڑوں کا فیصلہ کراتے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر اچھے کام میں آگے پاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وطن میں ہوں یا سفر پر سب لوگ آپ کے خوبیوں کے مطرف ہوتے ان دنوں وہاں اللہ کے گھر کعبہ میں تین سو ساٹھ بوت دیوی دیوتاؤں کی موردیاں رکھی ہوئی تھی پورے عرب دیش میں شرک اور کفر کے علاوہ قتل و گارتگری لوٹ مار گلاموں اور عورتوں کی حق تلفی اونچ نیچ دگا اور فریب شراب جوان سود بے بنیاد جنگ زنہ جیسی نہ جانے کتنی برائیاں فائلی ہوئی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب چالیس برس کے ہوئے تو اللہ نے اپنے فریستہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کرنا شروع کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنانے کی خوش گھبری دی اور لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت اور اطاعت کے طرف بلانے کے ذمہ داری سپرد کی سچ کی آواز اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر خطرے سے باخبر کرنے کے لئے آواز لگائی لوگ اس آواز پر تیجی کے ساتھ جمع ہو گئے اس لئے کہ یہ ایک سچے اماندار آدمی کی آواز تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک بہت بڑی فوج چلی آ رہی ہے اور تم پر حملہ کرنے والی ہے تو کیا تم یقین کرو گے سب نے ایک آواز ہو کر کہا بھلا آپ کے بات پر کون یقین نہیں کرے گا آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے اور ہمارے مقابلے پہاڑ کی چوٹی سے دوسری طرف دیکھ بھی رہے ہیں آپ نے جہنم کے بیانک آگ سے ڈھراتے ہوئے انہیں شرک اور بدھ پرستی سے روکا اور ایک اللہ کی عبادت اور عطاعت یعنی اسلام کے طرف بلائیا انسان کی ایک کمزوری انسان کی یہ کمزوری رہی ہے کہ وہ اپنے باپ دادا اور بزرگوں کی غلط باتوں کو بھی آنکھ بند کر کے مانتا چلا جاتا ہے چاہے ان کی عقلے اور دلائل ان کا ساتھ نہیں دے رہے ہوں اور اس کے خلاف عمل تو کیا کچھ بھی سننا گوارہ نہیں کرتا رکاوٹیں اور آزمائش یہی وجہ تھی کہ چالیس برس کی عمر تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرنے اور سچا ماننے اور جاننے کے باوجود مکہ کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیثیت سے اللہ کی جانب سے لائے گئی آپ کے تعلیمات کے دشمن ہو گئے آپ جتنا زیادہ لوگوں کو سب سے بڑی سچائی شرک کے خلاف اور توحید کی طرف بلاتے تو لوگ اتنا ہی آپ کے ساتھ دشمنی کرتے کچھ لوگ اس سچائی کو ماننے والے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والوں کو ستاتے مارتے اور دہکتے انگاروں پر لٹھا دیتے گلے میں فندہ ڈال کر گسیڑتے اور ان کو پتھروں اور کوڑوں سے مارتے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے اللہ سے دعا مانگتے کسی سے بدلہ یا انتقام نہیں لیتے سارے ساری رات اپنے مالک سے ان کے لیے ہدایت کے دعا کرتے ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے لوگوں سے مایوس ہو کر قریبی شہر گئے وہاں کے لوگوں نے اس عظیم انسان کی توہین کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے شرارتی لڑکے لگا دئیے جو آپ کو برا بھلا کہتے انہوں نے آپ کو پتھر مارے جس کی وجہ سے آپ کے پہروں سے خون بینے لگا تکلیف کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بیٹھ جاتے تو لڑکے آپ کو دوبارہ کھڑا کر دیتے اور پھر پتھر مارتے بیٹھ گئے آپ نے انہیں بددعا نہیں دی بلکہ اپنے مالک سے دعا کی اے مالک ان کو سمجھ دے دے یہ جانتے نہیں اس پاک کلام اور وحی کو پہچاننے کی وجہ سے آپ کا اور آپ کا ساتھ دینے والے خاندان اور قبیلوں کا سماجی بائیکارڈ کر دیا گیا اس پر بھی بس نہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے بنائے گئے آخر کر اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیارا شہر مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا پڑا وہاں بھی مکہ والے فوج تیار کر کے بار بار آپ سے جنگ کرنے کے لئے دھاوا بولتے رہے حق کی فتح سچائی کی ہمیشہ دیر یا صویر فتح ہوتی ہے تئیس سال کی سخت مشکت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے دلوں پر فتح پائی اور سچائی کے راستے کے جانب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسال دعوت نے پورے ملک اور عرب کو اسلام کی تھنڈی چھوڑ میں لاکھڑا کیا اس طرح اس وقت کے معلوم دنیا میں ایک انقلاب برپا ہوا بدھ پرستی ختم ہوئی اونچ نیچ ختم ہو گئے اور سب لوگ ایک اللہ کو ماننے اور اسے کی عبادت اور عطاعت کرنے والے اور ایک دوسرے کو بھائی جان کر ان کا حق عطا کرنے والے ہو گئے آخری وسیعت اپنی وفات سے کچھ ہی مائنے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً سوا لاکھ لوگوں کے ساتھ حج کیا اور تمام لوگوں کو اپنی آخری وسیعت کی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا لوگوں مرنے کے بعد قیامت میں حساب کتاب کے دن میرے بارے میں بھی تم سے پوچھا جائے گا کیا میں نے اللہ کا پیغام اور اس کا دین تم تک پہنچایا تھا تو تم کیا جواب دوگے سب نے کہا بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مکمل طور سے پہنچا دیا اس کا حق عطا کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کے جانب انگلے اٹھائے اور تین بار کہا اللہ تو گوا رہنا تو گوا رہنا تو گوا رہنا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا یہ سچا دین جن تک پہنچ چکا ہے وہ ان کو پہنچائے جن کے پاس نہیں پہنچا ہے آپ نے یہ بھی خبر دی کہ میں آخری رسول ہوں اب میرے بعد کوئی رسول یا نبی نہیں آئے گا میں ہی وہ آخری نبی ہوں جس کا تم انتظار کر رہے تھے اور جس کے بارے میں تم سب کچھ جانتے ہو قرآن میں ہے سورہ بکرہ آیت نمبر 142 اس کا ترجمہ اس طرح ہے جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس پیغمبر محمد کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں اگرچہ ان میں کا ایک گروہ ہب کو جانتے بجھتے ہوئے چپاتا ہے ہر انسان کی ذمہ داری اب قیامت تک آنے والے ہر انسان پر یہ لازم ہے اور یہ اس کا مذہبی اور انسانی فریضہ ہے اسی کی اطاعت کرے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے قیامت اور دوبارہ اٹھائے جانے حساب کتاب جہنم جنت کو تسلیم کرے اور اس بات کو مانے کہ آخرت میں اللہ ہی مالکو مختار ہوگا وہاں بھی اس کا کوئی شریک نہ ہوگا اور اس کے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا جانے اور ان کے لائے ہوئے دین اور زندگی گزارنے کے طور طریقے پر چلے اسلام میں اسی کو ایمان کہا جاتا ہے اس کو مانے بغیر کیلئے جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا کچھ اشکالات یہاں کسی کے ذہن میں کچھ سوال پیدا ہو سکتے ہیں مرنے کے بعد جنت یا دوزک میں جانا دکھائی تو نہیں دیتا اسے کس طرح مانے